موسیقی کئی سال پہلے ایک انسٹیٹیوٹ تھا ان دنوں میں خود کو ایسی بھدی چیزوں کے حوالے نہیں کرتا کیونکہ اب میں ایسا کر سکتا ہوں کئی سال پہلے ایک انسٹیٹیوٹ جنہیں لگتا ہے کہ وہ سائنٹیفک ہیں انہوں نے کہا چونکہ میں نے ان سے کسی چیز کا وعدہ کیا تھا اور انہوں نے کہا ہم آپ کے دماغ کی گاما ویوز سٹڈی کرنا چاہتے ہیں مجھے پتا نہیں تھا کہ میرے دماغ میں گاما ویوز ہیں مجھے پتا ہے کہ میرا چلتا پھرتا دماغ ہے پر مجھے نہیں پتا کہ میرے دماغ میں گاما ویوز ہیں انہوں نے کہا نہیں نہیں ہم گاما ویوز کا ادھیان کرنا چاہتے ہیں میں نے کہا ٹھیک ہے مجھے کیا کرنا ہوگا انہوں نے کہا آپ یہاں بیٹھئے اور انہوں نے میرے شریر پر چودہ الیکٹروڈز لگائے اور کہا آپ دھیان کیجئے میں نے کہا مجھے دھیان کرنا نہیں آتا انہوں نے کہا پر آپ سب کو دھیان کرنا سکھاتے ہیں میں نے کہا میں لوگوں کو دھیان سکھاتا ہوں کیونکہ وہ ستھر نہیں بیٹھ سکتے مجھے انہیں ستھر بنانے کے لیے کئی طریقے سکھانے پڑتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں ستھر ہو کر بیٹھوں تو میں بلکل ستھر ہو کر بیٹھوں گا اندر بھی اور باہر بھی پر آپ جانتے ہیں کہ ریسرچ کے لئے پیسے دیے جاتے ہیں سائنٹیفک ریسرچ ہمیشہ آرثک مدد سے چلتی ہے تو انہیں نام چاہیے انہیں دھیان کونسا ہے اور گامہ ترنگیں جو بھی وقواس پر میں انہیں ایسا کوئی سکھ نہیں دینے والا میں نے کہا اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں بیٹھوں اور کچھ نہ کروں تو میں کچھ نہیں کروں گا پر دھیان نہیں تب بہت چرچہ کے بعد شاید انہوں نے کچھ نہیں کے لئے ایک نام ڈھونڈ لیا پھر انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ کچھ مت کیجئے میں بیٹھ گیا لگ بگ پندرہ بیس منٹ باد آپ کی کونی میں ایک عجیب جگہ ہے جہاں چھوٹ لگے تو جھناٹ ہوتی ہے تو انہوں نے ایک دھاتو کی بستیلی اور ٹک 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 اس جگہ پر مارنے لگے وہ بس میری ہتھیلی کو سن کر رہی تھی میں نے سوچا ٹھیک ہے یہ ان کے پرائیوک کا حصہ ہے اور میں بیٹھا رہا پھر انہوں نے میرے ٹکھنے پر مارنا شروع کر دیا درد لگتار بڑھتا جا رہا تھا پھر میں نے سوچا کہ وہ مجھے اس طرح پیٹ کیوں رہے ہیں میری گلتی کیا ہے جب میں نے اپنی آنکھیں کھولی تو وہ سب ہی مجھے عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے میں نے کہا کیوں کیا میں نے کچھ گلت کیا انہوں نے کہا ہماری ماشینوں کے انسار آپ مر چکے ہیں یہ تو آپ نے گزب نشکرش نکالا ہے اور پھر وہ آپس میں بولے بلکل یہ آدمی بول رہا ہے تو یہ مارا نہیں ہے تو انہوں نے کہا ہو سکتا ہے کہ آپ کا دماغ مر گیا ہو میں نے کہا مجھے آپ کی یہ دوسری رائے پسند نہیں ہے اگر آپ مجھے مرتیو پرماند پتر دیتے ہیں تو مجھے کوئی دکت نہیں ہے لیکن برین ڈیڈ میرے لیے اچھا نہیں ہے کیونکہ یہ میری گتیویدیوں کو پرابہت کرے گا ہاں میں آپ کو یہ کیوں بتا رہا ہوں اگر آپ اپنے اندر سب کچھ سنبھال سکتے ہیں تو کوئی سمسیاں نہیں ہے یہ سب سے اچھا طریقہ ہے بس یہی یوگ ہے اگر آپ اس پوری مشین کو کیسے سنبھالنا ہے اس مشین کے سبھی سطروں کو آپ کے شریر آپ کے وچار آپ کی بھامنائیں آپ کی اورجہ ہر چیز آپ کو پتہ ہے کہ انہیں اندر سے کیسے سنبھالنا ہے تو آپ کے لئے کوئی رسم نہیں ہے میرے پورے جیون میں کبھی میں نے پرارتھنا نہیں کی پر ہر چیز کے پرتی میرے اندر بھکتی ہے اگر میں ایک پہاڑ دیکھتا ہوں یا چٹان یا ایک پیڑ یا گائے یا پھر آدمی مہیلا یا بچے تو میں پرارتھنا میں ہوں پر میں پرارتھنا نہیں کرتا میں نے کسی بھاگوان سے کسی چیز کے لئے کبھی پرارتھنا نہیں کی تو میں کسی بھی طرح سے کوئی رسم نہیں کر رہا ہوں کیونکہ اگر میں اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہوں تو میں اپنے جیون کے بھیتری اور بہاری دونوں چیزوں سے نپٹ سکتا ہوں میں اسے ٹھیک کرنا چاہوں تو میں آنکھیں بند کر لیتا ہوں اگر میں اسے ٹھیک کرنا چاہوں تو میں اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہوں اگر آپ پریابت سادنا کرتے ہیں تو آپ ایسے بند سکتے ہیں یہ پہنچ سے باہر نہیں ہے یہ ہر انسان کے لئے اپلپت ہے وہ بس پریابت دھیان نہیں دیتے موسیقی